بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ اور جھوٹ کی جھوٹھی کہانی ایک دن سچ اور جھوٹ کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی جھوٹ نے کہا دیکھو آج کتنا خوبصورت دن ہے سچ نے حیران ہو کر آسمان کے جانب دیکھا واقعی دن خوبصورت تھا دھوٹ نکلی ہوئی تھی ٹمپریچر بھی اچھا تھا دونوں گھومتے رہے اور گب شب کرتے ہوئے ایک تیلاب کے پاس سے گزرے جھوٹ نے پھر کہا دوست کتنا ساف پانی ہے کیوں نہ کچھ دیر نہا لیا جائے سچ نے مشکوک انداز میں پانی کو چھوا پانی واقعی صاف اور نیم گرم تھا دونوں نے کپڑے اتارے اور گھوتے لگانا شروع کر دیئے اچانک جھوٹ باہر نکلا اور سچ کے کپڑے اٹھا کر دوڑ لگا دی سچ نے تیزی سے ایکشن لیا اور جھوٹ کا پیچھا شروع کر دیا دوڑتے دوڑتے ننگا سچ کریپی گاؤں میں پہنچ گیا لوگوں نے ننگے سچ کو دیکھ کر شور مچایا کہ شریف مہلے میں بتمیزی سے دوڑ رہا ہے تم کو شرم نہیں کچھ نے ننگے سچ کو پکڑ کر مارنے کی بھی کوشش کی ننگا سچ جان بچا کر الٹے قدموں باغا باغ کر دوبارہ اسی اطلاب میں پہنچا اور چھپ کر بیٹھ گیا جھوٹ نے سچ کے کپڑے پہنے اور شہر واپس آ گیا اس دن سے جھوٹ سچ بن کر رہتا ہے سچ بن کر لوگوں سے ملتا ہے جھوٹ اب بہت تہذیب یافتہ اور پڑا لکھا لگتا ہے لوگ اس کے حسن سلوک اور منافقانہ مسکراہٹ سے متاثر ہیں سب خوش ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کسی نے سچ کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی شرمندہ شرمندہ سا سہما ہوا ننگا سچ آج کل دور کسی گاؤں میں چھپ کر رہتا ہے کبھی کبھی شہر میں مزدوری کرتا ہوا نظر آتا ہے